بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری وائٹی فیملی میں بلکل ٹھیک تھا کل حمدللہ اور جس سویزی لینڈ میں بھی سمر آ گیا ہے ویسا سمر تو نہیں جیسا پاکستان میں لیکن یہاں پہ تھرٹی تھرٹی ون ٹمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے اور بہت دنوں تک رہتا بھی نہیں لیکن ابھی دو ہفتے تقریب انہوں ہو جا رہے ہیں بارش ہو گئی نہیں دیری بوندہ باندی سٹارٹ ہوتی ہے بادل آتے ہیں لیکن وہ بوندہ باندی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے بارش ویسے نہیں ہو رہی سویز میں جیسے ہوتی ہے تو ویسے تو یہ ٹمپریچر جو ہے تھرٹی فور ہے یہ جس دن کا میں آپ لوگوں کے ساتھ بلوگ شیئر کر رہی ہوں کل کا تو تھرٹی فور ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ بہت ہائی ہے ٹمپریچر پاکستان میں تو افکورس اتنا نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن بچے کہہ رہے ہیں بہت ہی زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو آج میرا ان کو باہر لے کے جانے کا پلان ہے لیکن صبح صبح ابھی برکفست کا ٹائم ہے دس بج رہے ہیں تو اتنی گرمی میں یہ لوگ بریڈ وغیرہ اور ایک کھانے کے بلکل موڈ میں نہیں تھے ایون میں بھی ایک نہیں کھا رہی آج کل تو اس لیے میں نے جو ہے وہ فروٹ پڑھاوا نکال لیا فریج میں کیونکہ کافی زیادہ فروٹ پڑھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کل میں کوپ گئی تھی تو یہ ملک پریڈ لے کے آئی تھی کافی سوفٹ اور سویٹ ہوتی ہے تو یہ انہوں نے ساتھ میں لے لی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہیں کیونکہ بچوں نے برکفست اتنا لائٹ کیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد بھی سب شروع ہو جائیں گے محمد نے گریپس لے لیے تھے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی وہ گریپس کھاتا بہت شوک سے اور بیریز اور یہاں پہ میں نے مسالہ بنانا شروع کر دیا جیسے میں سموسوں کی فیلنگ کا مسالہ بناتی ہوں میں نے ایک انڈین ریسپی دیکھی تھی اور وہ میرے کام آ سکتی تھی اس لئے نہیں بنا رہی کہ بھئی میرا بہت دل کر رہا تھا کافی زیادہ بریڈ حالانکہ باپا فرانس سے لے آئے تھے اور وہ پڑی پڑی فریچ میں خراب ہو رہی ہے ایکسپاری ڈیٹ اس کی پاس آ رہی ہے تو اس سے پہلے مجھے اس سے یوز کرنا ورنہ وہ پھینکنی پڑے گی تو اسی لئے میں نے سوچا کہ یہ بریڈ پکوڑا بنا کے ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ انڈیا میں کافی فیمس ہے اور کافی اچھا بھی لگ رہا تھا اتنا ہیلڈی آپشن نہیں ہے لیکن ہم کونسا روز بناتے ہیں آج فرس ٹائم ٹرائے کر رہے ہیں تاکہ ہماری بریڈ یوز ہو جائے تو اس کے لئے میں نے سمپل پٹیٹو کی فیلنگ جو ہے وہ رائی اور پیاز کے ساتھ فرائے کر لی ہے تھوڑا سے اس میں مسالے ایٹ کیے ہیں گھر کے نارمل اور ساتھ ہی میں نے اپنا بیسن مکس کرنا شروع کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور بیسن میں بھی میں نے سمپل مسالے زیرہ ریڈ چیلی اور نمک اور سوکہ دھنیا ایٹ کیا ہے اور بس اس کو بالکل رنی نہیں کرنا ورنہ یہ بریڈ پہ چپکے گا نہیں اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ایٹ کیا ہے اور تھوڑی درکل اس کو چھوڑ دیا ہے دو تین پیکٹ بریڈ کے ہیں جس میں سے میں ساری تو نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ ابھی میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں کوئی اتنا کھائے گا بھی کہ نہیں اور ابھی اس کے پاپا بھی بول کے گئے ہیں کہ یہ تو بہت ہیوی ہو جائے گا جب پرائے ہوگی لیکن میں نے بولا کہ آپ اتنی زدہ بریڈ لے آئے تھے اب میں اس کا کچھ نہیں کر پا رہی تو میں نے سوچا یہ کر لیتی ہوں تو جی بریڈ کے چاروں کونوں کو تھوڑا تھوڑا کاٹ لینا ہے آپ نے براؤن پارٹ الگ کر دیں اس کو آپ کچھ دن تک دھوپ میں رکھیں اگر دھوپ نہیں آ رہی اور یہاں پھر آپ کا ایسا ہماری طرح اپارٹمنٹ ہے جہاں پر تھوڑا سار درائے کرنا دھوپ میں دفیکلٹ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ مایکروویم میں رکھیں یا آون میں رکھیں تو یہ بالکل رائے ہو جائے گا اور آپ اس کے بریڈ کرمز بنا کے رکھ سکتے ہو میں نے اپنے لیے براؤن بریڈ نکالیا کیونکہ براؤن بریڈ بھی اتنی پڑی ہوئی تھی جتنی وائٹ بریڈ تو میں براؤن بریڈ کا جو ہے بناتی ہوں ویسے براؤن بریڈ بھی ہیلتی نہیں رہے گی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ہیلتی نہیں ہے لیکن کبھی کبار جیسے اب چھوٹیاں ہیں تو چلیں سنیکس ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور بریڈ ہماری خراب ہونے سے بچ جائے گی تو بچ اس کو میں نے ایسے سینویس شیپ میں کاٹ کے پہلے سے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری فیلنگ تھی وہ بلکل تھنڈی ہو گیا تو اس کو میں نے فیل کرنا شروع کر دیا ہے جلدی جلدی تھوڑی تھوڑی فیلنگ لگاؤں گی میں زیادہ نہیں لگاؤں گی کیونکہ بچے زیادہ فیلنگ پسند نہیں کرتے نہ سموسوں میں نہ پیٹیز میں اور اس میں بھی نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ فیلنگ جو ہے ان کو زیادہ سپائسی لگتی ہے تو تھوڑی فیلنگ کے ساتھ وہ باہر والا پارٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کرسپی اور کرنچی اور یہاں پہ میں بچوں کو دیکھنے آئی تھی بریکفاسٹ کر کے میں نے انہیں بولا تھا کہ اپنا روم سیٹ کرو تو انہوں نے اپنے بیٹ ویڑا سیٹ کر لیا ہے اور ساتھی یہاں پہ کھیلنا شروع کر دیا ہے یہ حالہ اپنے پاپا کے ساتھ گئی تھی اور یہ بچوں کے سٹیکر ٹائپ جو نیلز ہوتے ہیں یہ لے کے آئی تھی اور یہ مل کے یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور محمد بھی ان سے چھین رہا ہے جس کو یہ دے نہیں رہے اور میں نے ان کو بولا ہے کہ اب روم میں بلکل بھی آپ گند نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ گند کروگے تو میں آپ کو لے کے باہر نہیں جا پاؤں گی میں صفائی کرنا شروع کر دوں گی اور انہوں نے بولا ہے اوکے ماما ٹھیک ہے چھوٹیاں تو اب زیادہ نہیں رہ گئیں تھوڑی سی چھوٹیاں رہ گئیں ہیں بیس آلموس چھوٹیاں رہ گئیں ہیں یہاں پہ کیونکہ کوویڈ کے بار سے ہر سال انہوں نے ایک ہفتہ چھوٹیاں جو ہیں وہ کم ہی کرتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوویڈ میں جو بچوں کا نقصان ہوا ہے وہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ انہوں نے اکتوبر کی چھوٹیاں جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ کر دی ہیں جو کہ ہمارے لئے ویسے اچھا نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان جاتے ہیں تو یہی ٹو منٹس ہوتے تھے اور اس میں سے بھی اب صرف ڈیڑھ مہینہ انہوں نے کر دیا ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اچھا بھی ہے اتنی لمبی چھوٹیوں میں اگر ہم لوگ کہیں ویکیشن پہ نہیں جا رہے جیسے پاکستان ابھی ہم لوگ نہیں گئے تو گھر میں بچوں کو بیزی رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور روز باہر لے کے جانے کے جکر میں ہم لوگ مشین کی طرح نہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے میں روز ان کو لے کے کہیں نہ کہیں جا رہی ہوں تو اس میں میری روٹین کہیں نہ کہیں ڈسٹیب ہوئی ہے تھوڑی سی تو یہ جی یہاں پہ میں نے سب کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا بیسن کا گھور اور اس کے ساتھ بریڈ اور اس کو میں نے ڈپ کر کر کہ بریڈ کو بیسن کے اندر اور یہ بریڈ پکوڑا بنا لیا اور ابھی میں حالہ کو ٹرائے کروانے کے لیے جا رہی ہوں کیونکہ کوئی بھی نئی چیز بنتی ہے ماشاءاللہ وہ کھانے پینے کی شوقین ہے تو اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ میں ٹرائے کروں کہ ماما کیا بنا رہی ہیں اور کافی کرسپی اور کرنچی ہے میں نے ایک کھا کے دیکھی ہے بہت مزیدار ہے لیکن ہیوی ہے کیونکہ اس میں آئل چلا گیا اور ایک ہی پریڈ پکوڑا کھا کے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ کھانا کھایا ہوا ہے تو بچوں نے یہاں پہ اچھے سے کھا لی تھی ان کو پسند آئی تھی سوائے محمد کے محمد کو پھر میں نے سوسیجز بوائل کر دی تھی اس کے بعد میں ان کو لے کے یہاں پہ ہمارے پاس میں ایک سپلیش پارک ہے وہاں پہ آگئی ہوں اور یہ گھر کے نزدیکی ہے دو روڈ کروس کرنے کے بعد اور اکثر ہم لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ میں نے لاسٹ یئر بھی شیئر کیا تھا یہ پارک اس کے اندر کچھ انیمل بھی ہیں جیسے ریبیٹس چکنز اس کے علاوہ ہیمسٹرز اور گوٹس تو بچے یہاں پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں آج تو نہیں میں کور کر سکی اس کو ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ اس جگہ پہ بہت زیادہ دھوک تھی تو سارے جو جانور تھے وہ اندر گئے ہوئے تھے تو سیدھے یہ لوگ یہاں پہ پانی کی طرف بھاگے ہیں اور یہاں پہ کنٹین ہے جہاں پہ ہر ٹائم گرمیوں میں بہت رونک رہتی ہے کیونکہ ان کی آئیس کریم کی سیل اتنی زیادہ ہوتی ہے اور سردیوں میں وہ کنٹین بند ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جی پہنچ گیا ہیں پانی کے پاس اور بہت خوبصورت دن ہے چڑیاں چہ چہا رہی ہیں پانی کا شور ہے لیکن گرمی ہے تھوڑی سی مجھے بھی ہلکا سا پسینہ آ رہا ہے یہاں پہ بچے ریڈی ہو کے پانی کے اندر چلے گئے تھے اور بس انجوئے کرنے لگے تھے اور میں نے ہی کنٹین والوں کی جو چیئر ہے وہ یوز کر لی ہے بیٹھنے کے لیے کیونکہ وہ چیئر جو ہے کافی کمفرٹیبل ہے اور اس پر مجھے ایک کوششن آیا تھا بلکہ لاسٹ ٹو ویڈیو پہ مجھے ایک کوششن آ رہا ہے کہ سویزلینڈ کا ماحول کیسا ہے یہاں پہ رہنا آسان ہے یا مشکل ویسے تو اس کوششن کا جواب میں پہلے بھی کافی دفعہ دے چکی ہوں اور اب تو میں دینے سے ایک اتراتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے کمیٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو برا بولتے ہو یا آپ ہمیشہ سویزلینڈ کی تعریف کرتے رہتے ہو یا ادھر کی فیسلیٹیز بتاتے ہو پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے تو بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے ایک مجھے کوششن آرہا تھا کہ میں یہاں پہ جواب کرنے آنا چاہتی ہوں یہاں پہ سیٹلڈ ہونا چاہتی ہوں یہ تو یہاں کا ماحول کیسا ہے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے یہاں کے لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں اور خوش مزاج لوگوں کو پسند کرتے ہیں جیسے یہ لیڈی دیکھیں میرے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی ہے باتیں کرنے لگ گئی ہے یہاں کے لوگ بچوں کو پسند کرتے ہیں کسی بھی طرح کی ہم لوگوں نے جو ہے ریسیزم میں نے تو نہیں دیکھی دس سالو گئے ہیں لوگ سکاف بھی کرتے ہیں لوگ اب آیا بھی پہنتے ہیں ہاں لیکن صرف فیس اپنا کھولا رکھنا پڑتا ہے نہ میں نے دیکھا ہے کبھی کسی کو فیس کور کیے ہوئے اور میں نے سنا بھی ہے کہ یہاں پہ پرمیشن بھی نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ مذہبی ازادی نہیں ہے یا یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں خوش مزاج ہیں اور یہاں کا محول بھی اچھا ہے اور کنٹری بھی جو ہے یہاں کی جو سیلری ہے اس کے بارے میں پوچھاتا تو سیلری ورلڈ بیس سیلری ہے یہاں کی ورلڈ بیس جو ہے فیسیلیٹیز جی جاتی ہیں اپنے امپلوئیز کو اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ چھوٹیاں دینے والا ملک بھی یہی ہے تو جی یہاں پہ ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے محمد کو میں نے دودھ دیا اور ساتھ میں میں نے چائے بنا کے پی وہاں پہ بیٹھنے سے تھکاوٹ سی ہو گئی تھی ویسے چائے والا تو ویدر نہیں ہے اس کے بعد میں ایلڈی گئی تھی اور یہ کچھ سمان لے کے آئی ہوں ایلڈی سے فیکas بچے جو ہیں وہ شاور لے کے ریسٹ کرنے لگے تھے محمد سو گیا تھا تو میں نے اپنے اس ٹائم کو یوٹرائز کیا اور ہمارا یوگرٹ وغیرہ ختم تھا تو میں ایلڈی سے جا کے یوگرٹ لے کیا اور اس کے علاوہ سٹرابریز محمد کی بیریز فیورٹ ہیں تو گرمی میں آ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایکس کھانے کا تو دل نہیں کرتا لیکن اس کے پاپا کا ایکس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو میں ایکس بھی لے کیا آئی تھی ساتھ میں اور اس کے ساتھ یوگرٹ ہے اور دوسری کچھ چیزیں ہیں جو اب ریش آ گئی ہے اور میرے ساتھ ہیلپ کرنے لگ گئی ہے فریج میں لگانے کی اور ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ جو مسالہ میں نے صبح بنایا تھا بریڈ پکوڑا کے سینویچ کے لیے اسی کو میں نے جو ہے رات میں پراتھے بنا کے ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ کافی سارا بچ کیا تھا اور اگر میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو وہ نیکس ٹے جو پٹیٹو کی فیلنگ ہوتی ہے کسی کام کی نہیں رہتی اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور میرا سارن پڑھا ہوا تھا یہ کری ہے ویشٹیبل کری جو میں نے آپ لوگوں کو بنانی سے کھائی تھی تھا ویشٹیبل اینڈ چکن کری تو میں نے وائٹ رائز کے ساتھ یہ اپنا ڈینر کیا ہے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی باہر جانے سے نارملی جب میں گھر ہوتی ہوں تو ڈینر اکثر کرتی نہیں ہوں اور یہاں پہ جی میں نے ڈش واشن میں سارے برطن ایڈ کی اور اس کے بعد میں نے کچن ساف کی اور ابھی آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت اگر ولوگ اچھا لگاؤ تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا میں ملوں گے آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ